مانڈی بہاودین سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جلسہ گاہ کے مناظر آپ کو اس وقت دکھا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ یہاں پر موجود ہے امران خان خطاب کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں آپ نے ایک اخلاقی قدریں جو اپنے بچوں کے اندرین ندیم وہ سیاستدان جو ہمارے میں شامل ہو رہا ہے یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے میں آج اس کو یہ دات دیتا ہوں یہ وہ آدمی آئے ہیں جو ساری پارٹی خوش ہوئی ہے اس کی جوائنٹ کرنے کے جس جس کی سیاسی بیک گرمڈ ہوتی ہے وہ متنازہ ہوتا ہے کوئی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کوئی کہتے کرپتے ہیں کیونکہ ہماری پاکستان کی سیاست پر نام ہو چکی ہے لہذا ندیم کی جگہ چھوٹی پڑ گئی آپ نے جو حاجی صاحب میں جب یہاں تقریباً 12 سال پہلے آیا تھا یہ تری اسی درخت کے لیچے خود میں گاڑی چلا گیا گھنگی بڑی تھی تو مجھے آپ کی باتیں یاد ہیں اور مجھے صرف یہ ندیم کہ اتنی دیر لگا کے کیوں آئے ہو پارٹی میں لیکن یہ ہے لیکن لیکن مجھے خوشی ہے فصیب پہلے آیا پھر ندیم آیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آج آپ نے فیصل کیا شبوریت کی یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی علاقے کے لیے بھی بھنوال کے لیے بھی پاکستان طریق انصاف کے لیے بھی ہمارے ملک کے لیے بھی صحیح ثابت ہوگا آپ کا فیصلہ اب میں دو چیزیں دو چیزیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے میں نے یہاں بھنوال کے نوجوانوں زیادہ مجھے نوجوان شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے چیز سمجھنا کہ دیکھیں اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو قرآن بنے کہ میں تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا دنیا کی امامت کے لیے لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ اگر تمہیں ہاتھ کے کھڑے ہو گئے یہ سنو نہیں بات اور ہر سے سنو انسان اپنی آخر کے لیے پیسے کرتا ہے وہ جواب دے اللہ کو وہ جو بھی دنیا میں کرتا ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے اگر اس کو آخر اپنے ایمان ہے کہ اس نے آخر میں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے میرا جو کتا موٹو موٹو میرا کتا ہے بڑا مفادہ رہا ہے سننے ذرا بھی باتے بڑا مفادہ رہا ہے میں چاہے قتل کروں چوری کروں جو مرضی تو آپ اگر چپ کر جاتے ہیں آپ گناہ کرتے ہیں جو جب ظالم کے سامنے چپ ہو جاتا ہے وہ ظالم کا فائدہ کرواتا ہے ہمیں کیوں اللہ نے جہاد فرض کیے مسلمانوں کے لیے کیونکہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتی ہے قرآن اللہ کہتا ہے کہ تم جب دیکھتے ہو عورتوں اور بچوں کے پر ظلم ہوتا کیوں نہیں ان کی حضرت کرتے ہیں اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے سے کرم ٹھوکم راملس قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر میں جاتے ہیں اور وہ روپے کے محلات لے لیتے ہیں ان کے بچے اور وہ پتی اور یہاں دھائی کلوڑ بچہ سکولوں میں سے باہر ہے ان کو تعلیم نہیں دیتے ہسپتالوں کا حال دیتے ساپ پینے کا پاریوی دیتے اور ست سے زیادہ جو میند کش ہے جو کسان ہیں سارا سال میند کرتا ہے گناہ اولاتا ہے فیکٹری میں گناہ لے کے جاتا ہے پہلے تو اس کو قیمت ہی نہیں ملتی کتنے لوگوں کو ایک سو سی روپے کرنے کا بھاؤں ملا یہاں جانگیر کریم بیٹھا ہے جو مجھے خوشی ہے کہ یہ کسان کو پوری ریٹ دیتا ہے ایک سو سی روپے کی کتنے اور دیتے ہیں کتنے دیتے ہیں ایک سو بیس تیس روپے پہ بچاروں کو ریٹ ملتی ہیں اور پھر سال سال تک ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں بچارہ کسان مکلوز ہو جاتا ہے کرزوں میں پڑ جاتا ہے اور وہی ابحال محنت کر کے اللہ سے دعا کر کے بچارہ وقتی فصل ہوگاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا ریٹ نہیں ملتا یہ ہے ظلم یہ ہمیں ختم کرنا جو آپ کی حکومت آئے گی وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ اس سے کھڑی ہوگی کہ اللہ کا حکم آئی ہے کوئی گاؤں ماج تک ترقیقی نہیں جس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد دے گی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی خلاف کے مدینہ کی لیاست میں کیا وجہ تھی کہ دنیا کے حزیم دیگر قبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضور کو دنیا کی امامت کرنے کی طاقت دے دی کیونکہ وہ سب سے پہلے خلافی لیاست نہیں تھی کمزور کی ذمہ داری لی تھی ریاست سے آج چائنہ دنیا کے سب سے تیزے ترقی کرنا ہے ملک کیونکہ وہ اپنے ستہ کلوڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان ترقی کرے اور ہماری آلی و آلی غربت کی نقیق پہ ہو تیعتالی ان کو نہ دے ہسپتال ان کے نہ دے کہ سانوں کو مدد نہ کرے جو حلو سان کرنا ہے کوئی بلک ترقی نہیں کہہ سکتا ہے تو ہمارا مورڈل بڑا سیدھ ہے اب تک ساری پولیسی بنی ہے پیسے والے اور طاقت بار لوگوں کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے کمزور تبکے کو اٹھائیں انشاءاللہ سارا بول تبکے جو پسا ہوا ہے اب ہمارا چھوٹا کسان ہمارا چھوٹا تاجر ہمارے چھوٹے سمالر ویڈیم انڈسٹری والے چھوٹے سرمایہ کا چھوٹے تکاندار ہمارے غریب لوگ غریب پیرانوں کے پچے ریڈی والے ٹھیری والے جو لوگ سارا دن محنم کرتے صرف کہ ان کی پوشنوں کے پچہ پڑھ لکھ جائیں وہ ہم نظام لے کے آئیں کہ نیچے سے ہمارا تبکہ اوپر آسکے یا آپ کے جو پچے ہیں یہ نوجوان ہیں ان کو وہ تعلیم ملیں کہ یہ اوپر آسکے معاشرے میں صرف امران ہن کے بچے نہ اوپر آسکے عام کسان مزدور کے بچے ان تعلیم کے دارے میں پڑھ کے اوپر آسکے وہ ہے ہمارا پاکستان وہ ہے نیا پاکستان انشاءاللہ میں حضرت آپ کو ندیم آپ کو خاص طور پر کشام دیکھ پھر سے کہتا ہوں عزیم آپ کو اور انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے آپ کے ساتھ مل کے الیکشن کی اور جو آپ نے باتیں کہیں آپ نے کہا نا کہ بھٹوئزن بھٹوئزن کا تو روٹی کمڑا مکان مطلب کہ عام حالی کی بات کر رہا تھا نا تو ہم تو اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں قائد عظم نے بھی یہ کہا تھا خلائی ویراثر اس سے پیچھے چلے جائے تو یہ تو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے میں کمزور تک کی مدد کرنا ہے تو ہم تو وہی ہے ہمارا صرف اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ باتیں تو سارے کرتے ہیں کون پورا کرے گا اس کو انشاء اللہ صرف میں آپ نے کہا ہے آپ کی اور حالی